اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پاکستان سے باہر بزنس کریں اور آپ اس پر ٹیکس نہ دیں تو اس کی ایک ٹکنیک ہے آپ نے پروفٹ انٹ گیا پاکستان میں پروفٹ انٹرنے کے بعد اس کو ہائٹ کر لیا اس پر ٹیکس نہیں دیا آپ نے اس نے ڈالر میں کنورٹ کیا فورن ایکشنج کاؤنٹ بھول جائے گا بیک آپ سے پوشے گا پھر آپ کیا کہ پیسٹ ہے دوبائی میں یا ایسی جگہ آپ فری پورٹ ہے یا جہاں پر ٹیکس بہت کم ہے مالکہ میں اس کا تو پروفٹ انٹ ہوتا ہے پاکستان کو لوگ کہتا ہے کہ أگر آپ پاکستانی ہیں اور تквین فری مس Scripture to document اگر وہاں پہ ٹیکس نہیں دیا پہ گیا یا کیا ہے تو آپ کو ٹیکس دینا پڑے فرس کا جبibelہ میں بیٹھائی پاسے کماتا ہوں وہاں پہ ٹیکس ہے نہیں پورا ہمارے مالکہ میں نے تکس دینا پڑے اگر من ایسی DJ ڈالر میں کائیو کرде پاکستان سے کم ہے اور پر جہاں پاکستان پر جو کمی ہے بھی دینی بڑھی گا کیونکہ میں ٹیک سمتہ دینا ہے چاہے کمی دوں اور اگر زیرو ہے باہر تو پورا دینا پڑے گا اس سے کیسے بچا جائے تو اب ہی یہ کرتے ہیں ہم لوگ کہ فورنکس سے جی کام سے ہم پیسہ بھار رہی جاتے ہیں اور اس کے پاس وہاں پہ کماتے ہیں اور اپنے آپ کو پاکستان سے دور کر دیتے ہیں 183 ڈیز پاکستان سے بھار ہو جاتے ہیں یعنی پوری ہر سال اب آنے والی اگر میں 2016 میں یہ کام کرلوں تو 2017 جب تک میں زندہ ہوں میں یہ کروں گا کہ میں اس حکامت کے لیے پاکستان میں 183 ڈیز سے کمی رہو اور اس پر جو پیت پروفٹ ہوگا وہ پروفٹ پاکستان کے اندر ٹیکس نہیں دے گا کیونکہ میں کہوں گا بھائی یہ تو پیسہ میرا دبوئی میں کمائے گی تو وہ اس سے کہیں پاکستانی ہو ٹیکس دو میں کہوں گا میں پاکستانی تو ہوں لیکن میں ساتھ میں ایک پرلاغ یہ کہتا ہے کہ پاکستانی ہو اور ریزیجنٹ ہو اس سورت کے باہر کی انکم کو ٹیکس دے گا لیکن پاکستانی یہ ریزیجنٹ ریزینٹ ہے تو پھر وہ صرف پاکستان میں کمائے گی انکم پر ٹیکس دے گا دبوئی میں کمائے گی انکم یا بہار جہاں پاکستان سے بہار جو کمائی انکم اس پر ٹیکس نہیں دے گا تو اس کی لوگ آج کل بزنس میں یہ کرتے ہیں آپ دیکھیں فلائٹس دیکھیں پاکستان سے کراچی سے ڈیڑی چودہ فریٹ دبوئی جاتی ہیں اسلامباد جو اپنا ملک ہے کا جسہ ہے اس پر دو فریٹ کراچی سے اسلامباد جاتی ہیں اس کی وجہ یہ کہ ہر بزنس میں آج چافر باہر جا رہا ہے تو کل اکبر جا رہا ہے تو صبح جنید جا رہا ہے تو شام کببال جا رہا ہے دوپیر میں علی جا رہا ہے اس کا سے لوگ جا رہے ہوتیں کہ پاکستان آئے 5 دن رکھیں پھر چھے دن کے لیے وائب ہو جائیں پھر دن دن آئے دو دن کے لیے وائب ہو جائیں پھر تین دن آئے پندہ دن کے لیے وائب ہو جائیں مجھے پورے سال میں تین سو پیسٹ دن میں جو میرے پاسپورٹ پر سٹیپ پہ لگی ہو اس میں امیری انٹری روہ وہ 183 ڈیڈز سے پاکستان نے کم گیا یہ نہیں کہ 183 days تک آئے ہو جانا ہے پاکستان سے نہیں آپ آئیں جائیں آئیں جائیں آئیں جائیں لیکن آپ کی calculation کی جائے کیا کتنی دفعہ پاکستان آئے اور کتنے دل رکھے وہ 183 days سے کم بکا چاہیے تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جو آپ کی فورن انکم ہے وہ ٹیکس سے بچ جائیں Thank you